آنکھا میں ربوں نے رفعانہ کہا اور ان کی عظمت ہاں عظمت ہاں عظمت گھٹانا بری بات ہے پورا منما کہے سبحان اللہ شاہ نے آنکھا میں ربوں نے رفعانہ کہا شاہ نے آنکھا میں ربوں نے رفعانہ کہا ان کی عظمت ہاں عظمت ہاں عظمت ہاں گھٹانا بری بات ہے پورا منما کہے سبحان اللہ شاہ نے آنکھا میں ربوں نے شاہ نے آنکھا میں ربوں نے رفعانہ کہا اور ان کی عظمت ہاں 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 عظمت بری بات ہے عشق سرے کا نہیں جاہنے ایمان ہے ان کے انگلی اٹھانا بری بات ہے ان کا سانی نہیں ان کا سانی نہیں ان کا سانی نہیں ان کا سانی نہیں ان کے جلساں تو کوئی بھی آیا نہیں ان کا سانی نہیں ان کا سانی نہیں ان کے جیسا تو کوئی بھی آیا نہیں ان کے جیسا تو کوئی بھی آیا نہیں اور ذات سرکار نور علا نور ہے اور اپنے جیسا ہاں جیسا ہاں جیسا بتانا گریبات ہے ان کے جیسا تو کوئی بھی آیا نہیں اور اپنے جیسا بتانا گریبات ہے اور نظران یہاں سے ایک شیر منقبت کا سنیے پورا مجمع خواجہ غریب نواز کے نام پر کہیے سبحان اللہ اور حق کے ساتھ رہیے یا رسول اللہ کہ جو کی جے پال خواجہ سے کہنے لگا اور مجھ کو کلمہ پڑھا دو 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 کہ جو کی جے پال خواجہ سے کہنے لگا جو کی جے پال خواجہ سے کہنے لگا اور مجھ کو کلمہ پڑھا دو 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 جو کی انسی سے کہنے لگا پھدا دو آٹھا دو آٹھا دو جھگا دو جھگا دو چھگا دو بری بات ہے میرا جھگا دو جھگا دو جھگا دو جھگا دو اور صاف قرآن میں چرچا ہے ماں باپ کا اپنے ماں باپ کے نام پر دو نوہ دو گھوڑا کر بول دے آنسو صاف قرآن میں چرچا ہے ماں باپ کا اور مرتبہ کے تیل نہ اوچا ہے ماں باپ کا مرتبہ کے تیل نہ اوچا ہے ماں باپ کا اصاف قرآن میں چرچا ہے مردبہ کے تیل نہ اوچا ہے ماں باپ کا چاہ ماں باپ کا مرتبہ کے تیل نہ اوچا ہے ماں باپ کا مرتبہ کتنا اوچا ہے ماں باپ کا اور جو ہے ان کی رضا جو ہے ان کی رضا وہ ہے ربوں کی رضا جو ہے ان کی رضا وہ ہے ربوں کی رضا ہر باپ کو ماں کو ستانا بری بات ہے جو ہے ان کی رضا وہ ہے ربوں کی رضا ہر باپ کو ماں کو ستانا بری بات ہے اس قبیلے کا بہت مسمم شیر یہ شیر کے لیے پورے شیر میں نے پڑھے ہیں میں اب وہ شیر پڑھنے جا رہا ہوں میں دیکھنا چاہتا ہوں کتنے لوگ ہیں جو سرکاری عالی عدر سے محبت کرتے ہیں پورا مجمع قائدے سبحان اللہ پوری کرامت کا ایک تذکرہ میں تیش کرتا ہوں سماعت فرمائے کہ شان آنکھاں گھٹانا بری بات ہے کہ پان کی روک کن بولے اگے مد رضا کہ پان کی روک کن بولے اگے مد رضا جان لو مر تبا کیا ہے سادات کا جان لو مر تبا کیا ہے سادات کا ہاں پان کی روک کن بولے اگے مد رضا ہاں پان کی روک کن بولے اگے مد رضا جان لو مر تبا کیا ہے سادات کا جان لو مر تبا کیا ہے سادات کا اور آل پا کے نبی میرے مخدوم ہیں اور ان کو خادمو ہاں خادمو ہاں خادمو بنانا بری بات ہے نارا اے تکدیم نارا اے رسالت نارا اے غور مستر کے عالی حضرت جسل عید ملاد نبی کبران کی شکر صبح صبح اللہ علیہ وسلم صبح اللہ علیہ وسلم ہم سب کے مخدوم ہیں ان کو خادمو بنانا بری بات ہے شیر آخر پیش کرتا ہوں اتاو 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 میں پیرو مرشد حضور اشاہ سیدی مرشدی حضور اختر رضا شاہ ازہری علیہ رحمت و ردوان کے دکان کا آپ کی کرامت کا تذکرہ کیا ہے پورا مجمع محبت کے ساتھ کہہ دے سبحان اللہ سبحان اللہ جن حضرات نے کرامات تاج و شریعہ پڑی ہے وہ بہ خوبی جانتے ہیں اور جس نے سنی ہے بہ خوبی جانتے ہیں میں پیش کرتا ہوں سمان فرمائے پورا مجمع محبت کے سبحان اللہ سبحان اللہ شان آقا میں رب نے رفانہ کہا ان کی عظمت گھڑانا بری بات ہے سبحان اللہ میرے اختر کی زندہ کرامت ہے اختر کی زندہ کرامت ہے میرے اختر کی زندہ کرامت ہے میرے اختر کی زندہ کرامت ہے میرے اختر کی زندہ کرامت ہے ریل سی ٹی بجا کر یہ کہنے لگیں ریل سی ٹی بجا کر یہ کہنے لگیں اور چھوڑ کر ان کو جانا بری بات ہے ریل سی ٹی بجا کر یہ کہنے لگیں اور چھوڑ کر کو جانا بری بات ہے ہر بات نسیتی بجا کے یہ کہنے لگی چھوڑ کر کو جانا بری بات ہے سبحان اللہ اے نظامی بڑے پیر نے کیوں کیا سرکار غوث آدم کی جشن میں بیٹھے ہیں سرکار غوث آدم کی مکمل زندگی کا تاریخ کی باقیت پیش کرتا ہوں سمات فرمائے اتاو شاہد اتاو شاہد سبحان اللہ اور بہتاو کر اپنے غوث آدم کو پکار کر گئی یہاں غوث مدد اے نظامی بڑے پیر نے کیوں کیا اشرفی آپ نے چور کو دے دیا اے نظامی بڑے tempیر نے کیوں کیا اے نظامی بڑے پیر نے کیوں کیا اشرفیاں اپنے چور کو دے دیا اور بخت رخ ست کی ماں کی بصیعت یہی بخت رخ ست کی ماں کی بصیعت یہی اور جھوٹ سے سچ چھپا بنا گریبا بزیعت یہی اور جھوٹ سے سچ چھپا بنا گریبا بات ہے